السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کے حکم سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی وڈیو دوستوں کے میسیج آ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ سیکیورٹی لائسنس کیسے لیا جاتا ہے اور اس میں ارنی کتنی کرتے ہیں آپ تو انشاءاللہ آج کی وڈیو دو پارٹ ہوں گے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ سیکیورٹی لائسنس جو اعنی وہ کیسے لیا جاتا ہے اور لینے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کون سے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہونا ضروری ہے اور دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ یہ کیلئے کروں گا کہ ہم کتنا اس میں ارن کر سکتے ہیں اور کتنے آورز یہ ہمیں دیتے ہیں سیکیورٹی جو بھی ہم جاب کرتے ہیں تو کوئی بھی کام اور بزنس ہو تو اس میں ارننگ ہی دیکھی جاتی ہے تو آج کی وڈیو میں کوشش کروں گا کہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں جتنا ہو سکیں ہیں جتنا مجھے پتا اس کو کور کروں گا تو یہ جو سیکیورٹی لائسنس ہے یہ دیتا ہے پی ایسے پی ایسے مینز کے پرائیوٹ سیکیورٹی آثارٹی ہوتی ہے وہ ہمیں دیتی ہے لائسنس اس میں کچھ ادارے ہوتے ہیں جو ہمیں کلاسیز دیتے ہیں تو ان سے ہم کلاس لیتے ہیں ہمیں پھر ایک پیپر دیتے ہیں اس میں پھر وہ ایک انٹرویو ہوتا ہے اس کی وہ ساری تیاری کرواتے ہیں جیسے ہم ایک آئیٹس کرتے ہیں تو آئیٹس ہم دیتے ہیں جہا کے کسی جو بریٹش کانسل کا ہوگا یا ای ایو کے سینٹر میں جا کے لیکن اس کی ہم تیاری کہاں پہ کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہمارا آئیٹس کی تیاری کرواتا ہے کوئی بھی کوچنگ سینٹر ہو سکتا ہے تو اس کی ہم فی پے کرتے ہیں سیم اس طرح اس کا بھی ہے تو اس کا ہم اس طرح تیاری کرتے ہیں اس کی ٹو فٹی یورو فی لیتے ہیں یہاں پہ یہی موسٹلی چارج کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو اس حد تک پیار کر دیتے ہیں کہ آپ اپنا پیپل جویانو Κیلئر کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس سب سے پیلے چیزیں ہونا کونسا ضروری آپ کو یہاں کا ویزا ہونا ضروری ہے جو آپ صرف کوچنگ لیں اس کے لیے آپ کو یہاں کا ویزا ہونا ضروری ہے آپ کا پی پی ایس ہونا ضروری ہے پی پی ایس کے جو میں نے بتایا تھا کہ کیسے دانک گرز ضروری ہے اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ پی پی ایس کیسے لئے ضروری ہے کوئی بھی جزگ blank کرنی ہو آپ نے آپ کا جو جی اینے بھی کارڈا ہو تو تو آپ کا پروف آف اڈریس ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں تو وہ کالج کا لیٹر ہوگا آپ اگر سٹوڈنٹ ہے تو کالج کا لیٹر ہوگا اگر آپ کوئی ورک پر مند پہ تو آپ کوئی ورک ایکسپریئنس ہوگا تو اس طرح آپ کے ڈاکومنٹس یہ چاہیے ہوں گے آپ کریں گے تیاری پہلے فیس میں ٹھیک آپ کی تیاری ہوگی اس کے بعد وہ بتا دیں گے کس ڈیٹ کو آپ کا ایک ٹیسٹ ہے اس کی آپ تیاری کریں اس میں وہ آپ کو سارا سمجھائیں گے وہ جو آپ کا جدھر آپ نے بک کیا ہوگا جن کو آپ نے فید دی ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں یاد کریں آپ اور ٹیسٹ جو ہوتا وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایک آپ کا انٹرویو ہوتا ہے وہ بھی وہ خود ہی لیتے ہیں وہ ریکارڈ کر کے وہ آگے بھی دیتے ہیں لیکن جن کو آپ فید دیتے ہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ فید دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ آپ کو کلیر کروائیں گے لائسنس وہ ان کی ہیڈک ہے وہ کیسے کروائیں گ ہونے آپ کے پاس جب وہ کلیر ہو جاتا ہے ٹیسٹ دیتے ہیں تو ریزلٹ آ جاتا اگلے دن آپ کو سارٹیفکیٹ مل جاتا ہے وہ سارٹیفکیٹ جو دیتے ہیں جس طرح ہمارا کوئی بھی کالیج یا ہمارا جو سکول ہوتا ہے وہ ریجسٹر ہوتا ہے ہمارا جس طرح میں سے آلکورٹ سے ہوں تو بائیس گجران والے سے جدر سے میں نے میٹرک کیا تھا وہ ریجسٹر تھا تو وہاں سے مجھے جو گجران والے سینٹر سے تو پھر مجھے ریجسٹر ایک ڈگری مل د ریجسٹر ادارہ وہاں سے اس طرح یہ جو ادارے ہوتے ہیں کوچنگ دیتے ہیں یہاں پہ یہ بھی پی ایسے سے انہوں نے ایک میمبرشپ لی ہوتی ہے کہ ہم ریجسٹر ہیں ٹریننگ کے لیے ہم الیجیبل ہیں وہ ڈاکومنٹس انہوں نے کلیر کی ہوتے ہیں تو ان کا سارٹیفکیٹ پھر آپ لے کے تو پھر آپ پی ایسے کو اپلائی کرتے ہیں آپ جاتے ہیں پی ایسے کے ویب سائٹ پہ وہاں پہ اس کی نائنٹی یورو فی ہے جو اگر آپ نے لائسنس اگر سٹیٹک کرنا ہے ایک ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ جو کہ دور سیکیورٹی کا ہوتا ہے تو میں یہ سیجیسٹ کروں گے کہ دور سیکیورٹی نہ کیجئے گا بہت مشکل ہوتی ہے سٹیٹک کرنا جیسے یہ میں کر رہا ہوں سٹیٹک ہوتا ہے ایک سائٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ بیٹھیں گے اور وہاں پہ آپ سارا کام کریں گے تو اس کی فیس ہوتی ہے نوے یورو جو کہ وہ نوے یورو آپ نے پی کرنی ہے وہ ویب سائٹ پہ ہی جب آپ پی کر دیں گے وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس پوچھیں گے آپ ان کو بتائیں گ ہمارے پاس سارے ڈاکمنٹس ہیں وہ نوی ایر ہو جب آپ پہ کریں گے آپ اپنا ڈریس دیں گے وہ آپ کے گھر ایک پوسٹ بیجیں گے وہ پوسٹ آپ کے گھر آجے گی اس کے اندر انویلپ کے اندر ایک انویلپ ہوگا اس میں انویلپ کے اندر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی کوپی بیٹھنیا پاسپورٹ جی اینے بھی اور میک شور کہ آپ اپنا کریکٹر سیٹیفکیٹ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ آپ لے کے آئیں اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ ایک گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے یہ جو سیکیورٹی ہے گورنمنٹ کی جاب ہے بیکاوز یہ آپ کی ساری ویریفکیشن کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں جی آپ لیجیبل ہیں اس کے بعد آپ وہ اس میں سارے ڈاکومنٹس ڈال کے اس کی کوپیز کروا کے بیجیں گے وہاں پہ ان کو رسیو ہوگی جب ان کو رسیو ہو جائے گی اس کے بعد وہ آپ کو ایک ای میل کریں گے کہ ہاں جی آپ پاکستان سے یا انڈیا سے یا کہیں سے بھی آپ آئے ہیں کہاں کب تک کون سی ڈیٹ سے لے کب وہاں تک رہے ہیں اگر تو آپ کا جو آپ نے کریکٹر سارٹیفکیٹ لیا ہوگا ہم پاکستان سے بناتے ہیں اس کی چھ مہینے جو آنو ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے ویلڈ ہوتا ہے چھ مہینے کے لیے اگر آپ کا وہ ایک سپائر ہوگا آپ پھر وہاں سے آئے تو وہ سیپٹ نہیں کریں گے اگر آپ کا اگر ایک ماہ ہے اس میں ایک سپائر ہونے میں آپ اترہ آگئے تو وہ چل جائے گی کی طرح ایک سپائر ہو جو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ موو کر گئے ہوئے ہیں وہ آپ کو کریمینل ریکارڈ چیک کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ایمیل کریں گے اس کی آپ فیل کریں گے اس کے بعد پھر آپ کے ایک وہ سارا ڈیٹیرز لے کے پھر فائنل ایمیل کر دیں گے ہاں جی آپ کی گرڈہ ویریفکیشن ہوگی ہے تو آپ کو دو مہینے بعد یا ایک مہینے بعد میرا تو تقریباً دو مہینے لگی گئے ہیں لیسنس آتے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا لیسنس مل جائے گا لیسنس جب آ جائے گا پھر آپ مختلف کمپنیز ہیں یہاں پہ ادھر آپ جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے ارننگ کی کیا پرن کتنا کر سکتے ہیں ارننگ کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ میں آئرلینڈ کی بات کر رہا ہوں یوکے کی بات نہ آپ کریں یوکے بہت سٹریکٹ ہے وہاں پہ آپ کو آورز نہیں ملتے وہاں پہ ٹونٹی آورز ہی ہوتے ہیں اگر زیادہ کو کرے تو بھئی وہ ڈپورٹ بھی کر دیتے ہیں آئرلینڈ بہت اچھا ہے اگر کسی بندے نے اور یہ بھی کہوں گا کہ گریجویشن پہ نہ آئیں پلیز اس پہ بھی میری پوری وڈیو بنی ہوئی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اس پہ میں نے بتایا ہوا ڈسکرپشن میں اس کا لنک مجود اس پہ آپ دیکھ سکرپ میں زیادہ فائدیاں ہیں یہاں پہ تو آپ ایزیلی آرام سے یہاں پہ جا آپ آورز سارا کچھ ملتا ہے مجھے یہ فکس ہے فورٹی فور آورز تو مجھے مل جاتے ہیں پار آور مجھے کیا دے رہے ہیں ویسے یہاں پہ بیسیک ریٹ ہے وہ ٹین فیفٹی ہے یعنی کہ دس یورو اور پچاس چینٹ ہیں اور ایک یورو کا ریٹ اس ٹائم پاکستان میں جو ہے وہ اپروکشیمیٹلی ٹو ہنڈرڈ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ٹیکس بھی جاتا ہے فورٹی فور آورز کو آپ ملٹیپلائی کر لیں مجھے یہ دیتے ہیں الیون ایٹی یعنی کہ گیارہ یورو اور ایٹی سنٹس دیتے ہیں یہ تو اس میں یہ ہے کہ مختلف کمپنیز کے مختلف ریٹ ہے لیکن بیسیک سے زیادہ ہی ہوتا ہے سب کا وہ ساری ہیں جو ٹویل یورو سے زیادہ بھی دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح مختلف کمپنیز کے ریٹ ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ ٹوینٹی پرسنٹ اس میں آپ ٹیکس بھی کار لیں اب یہی نہ کہیں لو جی بھائی یہ تو سولہ سو اٹھارہ سو دو دار کمار ہے اس میں بھئی خرچے بھی بہت ہیں یہاں کے یہاں پر رینٹ بھی دینا ہوتا ہے جو کہ میرا ٹھری فیفٹی رینٹ جاتا ہے اس میں کھانے پینے کا خرچہ انکلیوڈ نہیں ہے وہ علاقہ سے ہے اس کے بعد اس میں ٹوینٹی پرسنٹ ٹیکس ہے وہ کارٹ لیں آپ اس کے بعد کالج کی فیس ہیں کافی سارے اخراجات پھر جا کے کچھ بچتا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سیکیورٹی میں آورز بھی مل جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے آپ کے سامنے اور بھی بندہ کام کر سکتا ہے تو خیر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیکیورٹی میں ہوتے ہیں پھر آرمی کی طرح یہ حریہی شروعہ ہے اس میں میری ویڈیوز آتی ہیں کیونکہ بارہ گھنٹی کی شیفٹ آ رہی ہے ابھی آٹھ گھنٹی کی تو اگر آپ یہ بھی گئے ہیں تو ہوتا ہے اگر آپ یہ پہن کر جائیں پھر کدھر گھر آئیں گے چینج کرنے تو لیکن یہ ہے کہ ایزی ہوتی ہے جاب تھوڑی تھوڑے سکون ہوتا جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ نے کرنا کچھ نہیں جب بیٹھنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو خیر یہ یہ آج کی ویڈیو تھی ساری ویسے بیسیک ریٹ یہاں پہ آئیلینڈ میں جو وہ ٹین پوائنٹ فیفٹی یا کوئی بھی جاب آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ریٹیل کی کرتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں کرتے ہیں اور کوئی بھی ایک کچن پاورڈر کی ہے تو اس طرح یہ بیسیک ریٹ ہے ویسے تو یہ ساری آج کی انفرمیشن تھی اپنی طرف سے تو میں نے سارا کلیر کرنے کی کوشش کی ہے تو احتشام آزم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ